پھپو آپ ان دونوں پہ ادباد مت کریں آپا فرا بلکل ٹھیک کہہ رہے اس وقت آپ کو اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ غیروں پر بڑی آپا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی سوفیا ابھی تو تم نے میری کوئی بات سنی نہیں بس کریں آپا بھی اب صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں سن کے آئی ہوں اگر پھپو سن لیتی تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا خدا کے واسطے بڑی آپا کچھ تو لیاز کیا ہوتا آپا نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہن کی جگہ سمجھا ہر طرح سے آپ کا خیال کیا اور یہ صلاح دیا ہے آپ نے ایک رات میں اس لڑکی کی بن گئی جس نے آپا کے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا ہمارے عدن کے قاتل ہے یہ لڑکی تم ماں بیٹی جتنے چاہے الزام لگا لو مجھ پر جو دل چاہے کہو بڑی آپا بس آپ اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیں پھر صوفیہ تم ہی نے تو کہا تھا ایسے اپنے کمرے میں رکھو غلطی ہو گئی ماف کر دیجئے ورنہ اس لڑکی کی اوقات کہاں کہ اس کمرے میں کیا گھر کے کسی کمرے میں بھی رہے اسے ہم کمروں میں آرام کرنے کے لیے نہیں لائے آپا اب اس کی فکر چھوڑ دیں اسے میرے حوالے کر دیں میں ایسے ٹھیک کر کے رہوں گی چلو چلو تم یہاں سے چلو میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاتی بہت دماغ ہرام ہو جکا ہے نا چلو چلو بہت ایش کر لیا ہے تم نے کمروں میں میں تمہیں بتاتیوں کہ تمہاری اوقات یارا 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 یہ ہے تمہاری اوقات سمجھی تم اب تمہیں یہی رہنا ہے اور یہاں سے واہر نکلنے کی کچھ 같ی nek اور ہاں کوشش کرنا کے تمہیں یہی موت آ جائے درماظہ کھولی درمازہ کھولی